موسیقی اور افسردہ نظر آ رہے ہو تو اس آدمی نے جواب دیا اے رسول اللہ کے جچا کے بیٹھے فلاں بندے کا مجھ پر حق ہے اور اس قبر والے کی قسم میرے اندر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اس بندے کا حق ادا کر سکوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس آدمی کے سامنے تمہاری سفارش پیش کروں تو اس آدمی نے جواب دیا جیسے آپ مناسب سمجھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراں اس آدمی کو منہ ساتھ لیا اور اپنا جوتہ اٹھا کر مسجد نوی سے باہر نکل کر اپنا جوتہ پہننے لگے اس آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا شاید آپ بول گئے کہ آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے جواب دیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور یہ سنے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پریشان حال مسلمان کی چل کر اس کی مسئبت کو دور کرنا بیس سال کے اعتقاف سے زیادہ افضل ہے اور ایک دن کا اعتقاف ایک مسلمان کو جہنم سے تین خندگوں کے فاصلے تک لے جاتا ہے اور ایک خندگ کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے درمیانی حصے کا فاصلہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لئے اور مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اگر کوئی پریشان حال اور فقیر آپ کے گھر کچھ مانگنے کے لئے آ جاتا تھا تو کبھی کھالی حال نہ لوڑتا تھا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے آج ہمارے پاس مال ہے پیسہ ہے عزت ہے لیکن آج ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گئے آج ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پروسی کا کیا حال ہے یا پھر میرے فلاں فلاں مسلمان بھائی کا کیا حال ہے اپنے پیٹ پالنے میں سب لگے ہوئے ہیں